اسلام علیکم ویورز آپ کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو آج چوتھا روزہ ہے اتنے دن سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ روزوں کے وجہ سے مصروفیت تو جاتی ہے تو آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ افتاری شیئر کروں تو آج میں نے چند فروڈ چاٹ پہلے ہی بنا لی ہے اب میں پکوڑے بنانے لگی ہوں پکوڑوں میں میں نے آلو چپس کی طرح کاتے ہیں فرائز کی طرح اس میں پالک ڈالی ہے اور اس کے ساتھ میں نے کٹی لال میش نمک اور اس چیزیں ڈال کے ان کو اپس میں مکس کر لیا اور اب میں اس کو فرائے کرنے لگی ہوں تو میرے بچے جو ہیں وہ اس طرح کے جو ہیں چپس سٹائل کے پکوڑے شوک سے کھاتے ہیں فنگر چپس کی طرح کٹ کے اور اس میں تھوڑی سی پالک اور جو ہے وہ مثالیں ڈال کے اور یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ بہت کرسپی ہوتے ہیں اور بہت مزے کے ہوتے ہیں تو میں نے جو ہے افتاری میں شکنجبین بنائی تھی فریش لائن جس میں جو ہے وہ لال شربت بھی شامل کر دیا اور پکوڑے بنائے ہیں اور پکوڑوں کے ساتھ اس میں ساتھ خجوریں رکھی ہیں اور سموسے جو فرائے کیے ہیں جو میں نے پہلے ہی فرائے کر لی ہیں جس کی وڈیو جو ہے وہ میں نہیں بنا سکی مصروفیت کی وجہ سے تو وہ سموسے جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی بیکری سے سموسے بغیر فرائے کیے وے لے لیے تھے اور ان کو فریز کر لیا تھا اور پھر کیمے والے سموسے اور روز افتاری کے ٹائم جو ہے وہ میں بنا لیتی ہوں وہ والے سموسے اور یہاں پہ میں نے کھانے میں جو ہے چکن کڑھائی بنائی ہے جو بچوں کی فیوریٹ ہے اور بس اب روزہ بھی کھلنے والا ہے اور میرے جو ہے پکوڑے بھی تقریباً تیار ہیں ٹیبل پہ میں نے جو ہے چیزیں لگا دی ہیں جلدی جلدی سے جو ہے روزے کا ٹائم ہونے والا ہے پکوڑے تیار ہو جائیں تو میں ان کو بھی ٹیبل پہ رکھوں تاکہ جو ہے وہ افتاری میں دیر نہ ہو جائے یہ دیکھیں کتنے کرسپی پکوڑے ہیں جو کہ دیکھنے میں بھی پتہ چل رہا ہے لیکن جب میں نے ان کو پلیٹ میں ڈالا تو ان کی آواز سے پتہ چل رہا تھا یہ کتنے کرسپی ہیں اور یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اور پکوڑے جو ہیں وہ بلکل تیار ہو گئے ہیں یہاں پہ میں نے ٹیبل سیٹ کر دی ہے جس میں میں نے جو ہے لال شربت والی شکنجی بین بنائی ہے ساس سموسے رکھے ہیں پکوڑے ہیں فروٹ چاٹ ہے جو میں نے پہلے بنا کے رکھ دی تھی ادھر سے میں نے تربوس کاٹا ہے جو میرے بڑے بیٹے کو بہت پسند ہے روزہ جو ہے کھل چکا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ